بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کمپیوٹر کے لیے ہے کلاس ایٹھ آل تمام سیکشنز کے لیے ڈیٹ جو ہے وہ نائن ون دو تھاؤزن ٹوٹی ون یعنی کہ نو جنوری ہماری ڈیٹ ہے ٹاپک ہے کمپوننٹ آف ایکسل وینڈو پیج نمبر ہے فورٹی ایٹ اگلی پیج پر جو ہے وہ میرا بائی ڈیٹا دیا گیا ہے نام راہو صحیح جمیل اور ساتھ ہی کنٹیکٹ نمبر کسی بھی بچے کو اگر ایشو کو ٹاپک کی آباؤڈ تو مجھے اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے اگلی پیج پر جو ہے ہم جو لاس لیکچر پڑھ چکے تھے آفیس بٹن کے بارے میں ایکسس ٹول بار کے بارے میں ٹائٹل بار کے بارے میں یہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے اس کا کمپوننٹ آف ایکسل وینڈو تو اس سے آگے جو ہے آج ہم سٹارٹ کریں گے فوٹی ایٹ پیج پر آج ہم پڑھیں گے ریبن سب سے پہلے کیا پڑھیں گے بیٹا ریبن اب جو ہم نے پہلے پڑھا تھا ٹائٹل بار تک یہ جیسے کہ آپ نے بتا دیتا ہوں یہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا ٹائٹل بار تک تو ٹائٹل بار کے بعد ایک پٹی کہہ لیں آپ یا ایک ٹیگ کہہ لیں کہ ریبن کا ایک ٹیگ ہوتا ہے جس میں کتنے سیون ٹیبز ہوتے ہیں جس میں کتنے سیون ٹیبز آپ کے پاس ہوتے ہیں ریبن کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ سیون ٹیگز ہوتے ہیں اور ہر ٹیگ کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ہر ٹیگ کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے گروپز کے اندر اور ہر گروپز میں جو ہے وہ ریلیٹیڈ کمانڈز ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ہوم پہ کلک کریں گے تو یہ والا سارا کا سارا اپشن پورشن جو ہے اوپن ہو جائے گا اور صرف آپ ہوم استعمال کر سکیں اس کے بعد آپ انزرڈ پہ کلک کریں گے تو انزرڈ والا ایدر گروپ چینج ہو جائے گا پیج لی آؤٹ ریفرنس یعنی کہ تمام کی تمام جو ہیں کہ اس طرح سے آپ استعمال کرتے ہیں ریبن کو تو ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ ریبن ایس شوئن فگر جیسے کہ فگر میں دکھایا گیا یہ آپ کارڈ دیں اس لکیٹیڈ بیلو دا کیونکہ ایکسیس ٹول بار کیونکہ ایکسیس ٹول بار کے یہ بیلو ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے یا ٹائٹل بار کے نیچے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو کمانڈ ہوتی ہیں ریبنس کی ان کو ترتیب دی جاتی ہے ان سیون ٹیب ساٹھ ٹیب کے اندر اور ہر ٹیب کو جو ہے وہ ایک گروپ میں دیوائیڈ کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ جو آپ کا ہوم انزرڈ پیج لی آؤٹ ریفرنس ٹھیک ہے یہ تمام کے تمام ٹیبز ہیں اور ان کو گروپوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ٹھیک ہے اور ہر گروپ کے اندر اپنے کیا ہوتے ہیں کمانڈ ہوتے ہیں ہر گروپ کے اپنے ریلیٹیو کیا ہوتے ہیں کمانڈ ہوتے ہیں ٹیب انٹوہ گروپ which have buttons of related کمانڈ جس کے اندر مختلف بٹنز ہوتے ہیں جو ریلیٹیڈ کمانڈ ہوتے ہیں اسی گروپ کے یا اسی ٹیب کے about اگر آپ ہوم پر کلک کریں گے تو ہوم کا گروپ نیچے اوپر ہو جائے گا اگر آپ کیا نام ہے انزرٹ پر کلک کریں گے تو انزرٹ کا اب انزرٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کوئی بھی ڈیٹا انزرٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ پکچر ہو گئی فارمولا وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں آپ وہاں پر انزرٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے بیٹا فارمولا بار آ جاتا ہے اب فارمولا بار ایکسل ونڈو کے اندر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم اپنا فارمولا کیا کرتے ہیں کریئٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایکسل ونڈو جو ہے یا سپریڈ شیٹ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے کیلکولیشن کے لیے اب calculation میں ہم mostly کیا استعمال کرتے ہیں فارمولا اب جو فارمولا ہم لکھتے ہیں وہ یہاں پر ہم لکھتے ہیں فارمولا بار میں جو بھی فارمولا ہم لکھیں گے وہ یہاں پر ہم لکھتے ہیں فارمولا بار میں اور اس کی مدد سے ہم calculation کرتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ formula bar display the content of the active cell یہ جو ہے active cell کی content یعنی جو چیز آپ اس میں لکھو گے ان کے اوپر ان کو کیا کروا دے گا display کروا دے گا and the formula all and the formula as user type in the active cell اور یہ جو ہے وہ فارمولا کو جو آپ نے type کیا active cell کے اندر اس کو کیا کروا دیتا ہے display یعنی کہ دکھا دیتا ہے اب active cell کون سا cell ہوتا ہے یہ آپ کے پاس مختلف cells ہیں ان میں سے آپ جس کو select کریں گے وہ active ہوگا یہاں پر آپ نے a1 کو select کیا ہوگا یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا active cell ہو جائے گا اب اس کے بعد کہتا ہے کہ formula bar can be used to edit cell content easily اب formula bar کو استعمال کر کر آپ اپنے cell کی content جو ہوتے ہیں یعنی کہ جو آپ نے text لکھا ہے یا جو variable لکھا ہے یا جو نام لکھا ہے اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں edit edit مطلب اس کو change کر سکتے ہیں یہاں تک آپ نے کیا کرنا ہے اس کی definition لکھنی ہے یہاں سے اس کے بعد جو topic ہے ہمارا وہ ہے name box کا name box کا topic ہے name box کیا ہوتا ہے جیسے یہ formula bar آپ نے پڑھا تھا اس طرف جو ہے یہ والا جو portion ہے یہ name box ہے اور یہ کب select ہوتا ہے یہ اس وقت select ہوتا ہے جب آپ کسی بھی cell کو select کرتے ہیں کس کے اندر worksheet کے اندر worksheet یا spread sheet کے اندر آپ کسی cell کو select کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ نے اس کو select کیا ہو ہے تو جب آپ اس کو select کریں گے تو اب اس میں column row column اور row دیکھی جائے گی یعنی کہ column آپ کے پاس a ہے اور row آپ کے پاس one ہے a one جو ہے آپ کی یہاں پر آ جائے گا کس کے اندر name box کے اندر جب بھی آپ کسی بھی cell کو select کرتے ہیں تو اس کا جو reference ہوتا ہے reference مطلب اس کا column letter اور row number جو ہوگا وہ جو ہے name box name box میں کیا ہوگا دکھائی دے گا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ اگر a5 کو پر click کرتے ہیں تو name box میں آپ کے پاس کیا آ جائے گا a5 آ جائے گا یعنی کہ اس cell کا reference آ جائے گا ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ name box display the reference of the active cell یہ active cell کے reference کو display کرتا ہے it is located next to the formula bar اور یہ کہاں پر ہوتا ہے formula bar کے next ہوتا ہے next اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ worksheet کا جو حصہ ہوتا ہے یہ formula bar کے نیچے ہوتا ہے جب ہم اس پر click کرتے ہیں تو تب جا کر یہ جو ہے active ہوتا ہے اس سے پہلے یہ active نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو جب آپ اگر یہاں پر click کرتے ہیں اس پر تو یہ کیا آ جائے گا آپ کے پاس a5 کہاں جائے گا یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے تو reference آ جائے گا ٹھیک ہے پہلے آپ نے یہاں تک لکھنا اور اس کے بعد کہتا ہے it can also be used to go to a specific cell by entering the name of the cell in it کہتا ہے کہ آپ کسی بھی cell کے نام کی طرف بھی جا سکتے ہیں اس کو استعمال کر کر اگر دیکھیں مثال کے طور پر آپ صرف فارمولا بار میں جا کر آپ لکھ دیں کہ جو ہے وہ b7 کیا لکھ دیں b7 تو یہاں پر یہ والا b کا portion اور یہ 7 ہے تو یہ یہاں پر جو cell ہوگا وہ b7 ہوگا ٹھیک ہے بیٹا وہ آپ کو لے جائے گا cell کے اوپر تو یہاں تک آپ نشان لگا لیں تو آج کے ہمارے یہ تین topic تھے جس میں ہم نے ribbon پڑھا فارمولا بار پڑھا اور name box پڑھا ribbon میں ہمارے پاس کیا تھا کہ اس میں 7 tabs ہوتے ہیں اور ہر tab کے اندر کیا ہوتے ہیں ہر tab کے اندر groups ہوتے ہیں اور groups کے اندر تمام کی تمام related commands ہوتے ہیں اس کے بعد فارمولا بار پڑھا فارمولا بار میں کیا ہم کرتے ہیں کہ فارمولا type کرتے ہیں کس کے اندر فارمولا بار کے اندر جو بھی ہم نے فارمولا create کرنا اور اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا name box name box میں کیا ہوتا ہے کہ جو cell آپ select کرتے ہیں currently اس کا name جو ہے وہ آپ کے name box کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ آج آپ کا لیکچر ہے لیکچر تھا اس کو آپ نے اچھی طرح سے کیا کر لینا ہے نوٹ کر لینا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے اس میں آپ نے پڑھا ہے ریبن فارمولا بار اور نیم بوکس یہ تین ٹاپک جو ہیں آج ہم نے یہ ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ اچھی طرح سے جو ہے وہ تیار کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے جو ہے اپنی نوٹ بک پر نوٹ کرنا ہے ابھی آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ